پاکستان تحریک انصاف نے وفاق اور پنجاب میں ایم ڈیبلو ایم کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے یہ اہم پیشرفت ہے الیکشن کے بعد کی صورتحال جس میں حکومت سازی کا عمل بھی جاری ہے پی ٹی آئین ہے وفاق اور پنجاب میں ایم ڈیبلو ایم کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے رعو فزن نے کیا کہا ہے اس سے متعلق ترجمان پاکستان تحریک انصاف ہے پہلے یہ ملائزہ کیجئے تشکیل کی طرف جا رہے ہیں اور سینٹر میں بھی ہم حکومت کی تشکیل کے لیے کوششن جو ہیں وہ اپنی ڈیبل کرنے جا رہے ہیں اور پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے اس کے علاوہ ہماری دو پارٹیز کے ساتھ انہوں نے افروول کیے سینٹر میں اور پنجاب میں ہم ایم ڈیبلو ایم کے ساتھ کوئلیشن بنائیں گے سینٹر اور پنجاب میں سینٹر سینٹر ایم ڈیبل ایم کا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے گا وفاق اور پنجاب میں کی پی کے میں جماعت اسلامی کا کوئلیشن بنا بھی لیں تو مرکز میں حکومت بنا نہیں سکتی ہے تحریک انصاف نہ ہی پنجاب میں بنا سکتی ہے اور جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر انہیں حکومت بنانے کی خبر پختونخواہ میں ضرورت نہیں ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تو کوئلیشن ہے مگر وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ مرکز میں ایم ڈیوی ایم کو جوائن کریں گے اور پنجاب میں اور خبر پختونخواہ میں جماعت اسلامی کو جوائن کریں گے تاکہ ریزرڈ سیس ہمیں ان دو جگہوں پر مل سکیں کیونکہ کوئلیشن تو ایم ڈیوی ایم کی ایک سیس ہے مرکز میں اگر انہیں ملا بھی لیں تو بانوے سے ترانوے ہو جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتحاد کی آج عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ نہ تو ہم پی پس پارٹی سے ملیں گے نہ نون لیگ سے ملیں گے نہ ایم کی ایم سے ملیں گے اب ان تینوں کو ملا کر ہی تقریباً ڈیوڑھ سو سیٹے بنتی ہیں اور یہ ڈیوڑھ سو سیٹے نکال دیں تو پھر سمپل میجورٹی پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو اگزسٹنگ ان کی تعداد ہے جو کہ الیشن کمیشن نے نوٹیفائی کی ہے اس کے مطابق ان کے پاس سادہ اکثریت نہیں رہتی ہے تو جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ مرکز میں ایم ڈیوڈیو ایم کے اندر ان کے انڈیپیننرز جائیں گے تاکہ ان کو ریزرف سیٹس مل سکیں اجاب میں بھی اچھا یہ بھی بتایا شاہزیب یعنی یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم وفاق میں حکومت بنائیں گے یعنی کلیم تو بڑا یہ کانفیڈنٹلی کر رہے ہیں لیکن بانوے سیٹس اس میں اگر چلے دان لی زیادہ الیکشن وہ یہ کہہ رہے ہیں بیس سیٹس بھی اور مل جاتی ہیں اور اس کی بنیاد پر ریزرف بھی مل جاتی ہے تب بھی ون سکسی نائن کا نمبر تو نہیں حاصل کر سکتے یہ جو تحریک انصاف کا مگر دعویٰ اس سے بڑا ہے تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں کوئی پچاس ساٹھ ایکسٹرا سیٹوں سے محروم کیا گیا ہے داری سو ستر تک بھی بات کرتے ہیں مگر جو یہ دعویٰ کہ پچاس سے ساٹھ ہماری ایکسٹرا سیٹیں ہو سکتی تھی جو ہم جیتے ہیں مگر ہمیں محروم کیا گیا وہ ہمیں مل جائے تو ہم سادہ اکثریت کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں ایکسو چونتیس چاہیے ہیں وہ ڈیڑھ سو کے دعویدار ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ فوری طور پر ریلیف کی توقع کر رہے تھے اور ظاہر ہے جب اتنی بڑی سیٹوں پر تنازع ہو تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ جلد دس جلد ان معاملات کو نمٹا آئے چاہے وہ ریکاؤنٹنگ کی مد میں ہو یا پھر فارم فورٹی فائیو کی ویریفیکیشن کی مد میں ہو مگر وہ نمٹے نظر نہیں آ رہے ہیں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ قاسم صوری صاحب ایک اسٹے آرڈر پر وہ نہ پہلے نمبر پر تھے نہ دوسرے نمبر پر چار سال تک قومی اسیمبلی کے ڈیپٹی سپیکر رہے اور جسٹس عمرتہ بندیال اسٹے آرڈر دے کر بھول گئے انہیں تو اب جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چیلنج ہوا تو لاہور ہائی کورٹ نے کل کہہ دیا کہ جی الیکشن ٹیبینلز فیصلہ کریں گے ہائی کورٹ میں بھی یہ صورتحال نظر آتی ہے ٹیبینلز کی ایک مدد ضرور ہے مگر یہ جو مدد ہے نئی حکومت بنانے کی جو غالباً انہتی سروری ہے اس سے پہلے پہلے ٹیبینلز کے فیصلے آ جائیں یہ مشکل لگتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس فیلحال تو بانوے سیٹے ہی ہیں اور ان بانوے سیٹوں کے ساتھ وہ اگر ایمکیو ایم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ بھی اتحاد میں نہیں جامت وہ نہیں بنا سکتی ہے عاشب آشری صاحب نے کہا کہ ہم پہلے دعوت دیں گے تحریک انصاف کو ہاؤس میں کہ وہ حکومت بنا لیں وہ نہیں بنائیں گے تو پھر ہم جائیں گے تو تحریک انصاف میں جب عمران خان صاحب نے صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے باقی پینو جماعتوں کو رول آؤٹ کر دیا پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایمکیو ایم کو تو پھر ایمڈیو ایم کے ساتھ حکومت تو نہیں بنے گی شاید ریزف سیٹیں مل جائیں گی اور یہی فارمولا ہے اچھا ایک اور بڑی دلچسپ پیش شفت ہوئی ہے کیے پی کے وزیراعلا کے لیے علی امین گندہ پور کو نامزت کیا اور اس کے بعد شکیل فرمان علی سے ہماری بات ہوئی بیورو چیف پشاور انہوں نے کہا کہ بشتاق غنی عاطف خان اور دیگر بھی کچھ لوگ ہیں اور ان کے گروپ سے باقاعدہ جو کہ اس پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو اس معاملے کو کیسے دیکھتے آپ یہ کچھ آفزر ریکارڈ میری بھی بات ہوئی ہے تحریک انصاف کی خبر پخصون خان میں رینو ماں سے جن میں رظاہ رہے ہیں خود بہت سارے ایم پی ایز نہیں ہیں جس میں سے عاطف خان صاحب بھی ایم پی ای نہیں ہیں مگر وہ اس کے باوجود اعتراض اٹھا رہے ہیں عاطف خان صاحب نے تو خیر آج خود ٹویٹ بھی کیا کہ انہوں نے ماضی میں محمود خان پر پرویس خٹک پر بھی اعتراض اٹھایا تھا اور وہ درست ثابت ہوئے ہیں بہت سارے رینو ماں جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو عثمان بزار پر اعتراض اٹھایا تھا ہم درست ثابت ہوئے ہیں مگر یہ بات یاد رہے کہ اپنے وقت میں عمران خان صاحب ان تمام لوگوں کو ہسٹری کا تاریخ کا بہترین وزیر اعلیٰ قرار دیتے رہے عثمان بزار وسیم اکرم پلس تھے پھر محمود خان وسیم اکرم پلس پلس تھے پرویس خٹک کی بڑی تعریفیں ہوتی تھی آج تحریک انصاف مان رہی ہے کہ گورننس کوئی نہیں تھی نہ محمود خان کی نہ عثمان بزار صاحب کی رینو ماں بہت سارے ہیں تحریک انصاف میں جو دو باتوں سے پریشان ہیں ایک تو یہ جب ہماری آف در ریکارڈ بات ہوئی ان سے کہ کوئی ایبلیٹی یا کیبیبلیٹی ہے ہی نہیں نہ صلاحیت رکھتے ہیں نہ خاصیت رکھتے ہیں علیہ امین گنڈا پور صاحب ڈیلیور کرنے کی انہیں تو جب وفاق میں بھی کشمیر کی وزارت دی گئی تھی امور کشمیر کی تو انہیں بنیادی چیزیں بھی نہیں پتا ہوتی تھی مختلف ٹاک شوز میں آکے کہ اصل میں پاکستان کا موقف کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے وہ گورننس سے دور دور تک ان کا تعلق نہیں ہے اور اس لیے یہ پریشانی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی سوچ میں ابھی بھی جو گورننس ہے وہ ترجی نہیں ہے غائر ہے ان کے بیانیے کو عوام نے ووٹ ضرور دیا ہے اور خیبر پختونخہ کی عوام نے بہت زیادہ دیا ہے مگر ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت جو سرویز ہوتے تھے عوام کا بہت بڑا اور بنیادی مسئلہ مہنگائی اور حکومتی کارکردگی تھا عمران خان صاحب کو یہ کانفیڈنس ہے کہ جب بزدار کی عثمان بزدار کی کارکردگی اور محمود خان کی بری کارکردگی ان دونوں کی بری کارکردگی کے باوجود مجھے ووٹ پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کارکردگی میٹر نہیں کرتی ہے میرا جھوٹا سچا وہ ایم پی اے کو چیف مینسٹر بنا رہا ہے مگر پارٹی کے اندر یہ تحفظات ہیں پہلا تحفظ گورننس پر دوسرا جو تحفظ ہے وہ کنفرنٹیشن پر ہے نیون لیگ نے دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد ایک راستہ نکالا تھا ڈائلوگ کے ذریعے ہم بھی راستہ نکالیں اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب ہمیں خبر پخصنخواہ میں حکومت ملے گی اور خبر پخصنخواہ کا صوبہ وہ صوبہ ہے جہاں پر جو گورننس کے مسائل ہیں وہ ایسے ہیں جس میں براہراف اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے بقاعدہ طور پر ایک راستہ کھلے گا بات کرنے کا مذاکرات کرنے کا اور ایک سیاسی راستہ نکال لے گا عمران خان صاحب کے لیے بھی مگر اب ان کا خیال ہے کہ جب عمران خان صاحب نے علیمین گنڈاپور صاحب کو تائنات کر دیا جن پر دارے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے بھی الزام ہے اس سے پہلے جو کنفرنٹیشن ہوئی پولیس کی زمان پاک میں وہاں برکرز بھیجنے کا الزام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب اس خیبر پخصنخواہ میں حکومت ملنے کی اپورچنیٹی کو راستہ اور سیاسی راستہ ڈھونڈنے کیلئے نہیں استعمال کر رہے ہیں بلکہ کنفرنٹیشن کیا میسید دے رہے ہیں کہ میں کنفرنٹیشن ہی چاہتا ہوں اب یہ سوچی ہے کہ ایک ایسا صوبہ جس میں پہلے ہی ٹیررزم ہے وہاں لیمین گنڈاپور صاحب جیسے وزیرعالہ ہوں جن کے اداروں سے بھی معاملات ٹھیک نہ ہوں اور مرکز سے بھی معاملات ٹھیک نہ ہوں اور اگر وہ پھر ہر کچھ ماہ بعد اپنی ورک فورس کو لے کر اور پولیس کے پروٹیکول میں وفاق پہ چڑھ دوڑے جیسا کہ عمران خان کے حکم پر پرویس خٹک صاحب چڑھ دوڑے تھے تو ملک میں گورننس سنی ہوگی نہ ہی سیاسی طور پر کوئی راستہ نکلے گا نہ ہی معاشی طور پر کوئی راستہ نکلے گا نہ ہی ٹیررزم کے معاملات بہتر ہوتے نظر آئیں گے تو تیریک انصاف کے اپنے اندر اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خبر پخصونخواہ کے کچھ رنماؤں سے ماری بات رہی ہے ان میں یہ کنسرن ہے خبر پخصونخواہ کی گورننس کو لے کر بھی اور سیاسی راستے کو لے کر بھی کہ یہ فیصلہ حکمت والا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ کنفرنٹیشن والا فیصلہ ہے بلکل یہ کنسرن ہے یہ تشویش ہے پی ٹی پارلیمنٹیرینز کا فیکٹر کتنا اس میں آ سکتا ہے یہ بھی پوچھیں گے شازے ہمارے ساتھ ہی رہے گے